نبی کی مارتب دکھے گی کتاب اور اس کا ترکبن باپ اور اس کی چڑھی آئیت میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے پڑھوں گا سو یہاں پر کچھ ہیومر کوم ہے بڑی خصوصی کے ساتھ ہم سب بیروں کی مانت بٹت گئے کیا ہم سب بیروں کی مانت بٹت گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راحت کو پھرا پر پدامن نے ہم سب کی بدکاریاں اس پر لازم کی سو خلالن کے پا اور مقدس قرآن کے پڑے اور سنے جانے پر پدامن کی خاص خاص بھرکت ناظر کو آمین سوری میں بھول گیا انہی پری ہمارے چرت میں آئیمان بندرکم کہتے ہیں میٹی کم ہمارے چرت میں پہلی در انہی پری آئی ہے اس کے لیے ہم زور دارتالیاں بجائیں گے کہ آج کے ہمارے میسیج کا مضمون ہے بھٹکا ہوا تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے لوگ بھٹک جاتے ہیں کیسے انسان بھٹک جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھٹک جاتے ہیں بھٹک جانا یعنی ہمارے سے ہٹ جانا غلط راہ کو استحاب کر لینا غلط کام کار بیٹنا چھوٹ بولنا اور کسی کے خلاف چھوٹھی گوائی دے دینا اور جوٹ ایک بولنے کے بعد جب انسان سوچ جوٹ بولتا ہے تو وہ بھی شکتہ نہیں ہے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بھی بھٹک جاتے ہیں بہت سارے لوگ اس دنیا کے قیمہ کی دنیا کے اندر اپنی گھٹیوں کے سبب سے اپنی کلزوریوں کے سبب سے بھٹک جاتے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ بھی بھٹک جاتے ہیں جب بادشاہی کا تخت میر جاتا ہے جو تخت پر میٹ جاتے ہیں تو وہ بھٹکے ہوئے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں غلط راہیں اکتیار کر لیتے ہیں اپنی مردی کے فیصلے کر لیتے ہیں اپنی مردی کے کام کرتے ہیں اپنی پسند کے کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھٹکا ہوا آئے ہم کرام کی روشنی میں آگے بہلیں پہلا سامل اس کا پندرہ باب ہم ایسے بادشاہ کی زندگی پر گوھر کریں گے جو بڑکتا ہی رہا پورے بواب کے اندر ہم سون کی زندگی پر گوھر کریں پھر یہ پیس ہے کہ بائی کار پر سانس رہے پہلا سامل پدرہ با اسی دنے ہم خداون کے کلام مقدس میں سیتھانے بڑھیں پہنی گائز اور سامل میں ساول سے کہا کہ خداون نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں تا کہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو حبیل سامل کیا کہتا ہے کہ مجھے خداون نے بھیجا ہے دے جا کسی کو جکس کو دیتا ہے جو اس نائک ہوتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے جس کو جانا جاتا ہے کہ یہ کام کو پورا کر پائے گا میں بھائی ایڈمن کو کام کہہ دیتا ہوں تو میں اس بڑے بھروسے کے ساتھ کہہ دیتا کہ بھائی ایڈمن یہ کام کار سکتے ہیں اسی لیے خداون نے سامل کو بھیجا سامل کہتا ہے کہ مجھے خداون نے بھیجا سامل کو کہتا ہے کہ مجھے خداون نے بھیجا کہ میں تجھے مسا کروں کیونکہ سامل جو ہے مسا شدہ ہے اور مسا شدہ ہی دوسرے کو مسا کر سکتا ہے جو کہ گناہ گار کا کفارہ بھی نہیں دے سکتا ہے نہیں مجرم کسی کا کفارہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک سمت پر ہیں وہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سامل کی خوبیوں کو ہم گرنا شروع کر دیں تو ہم تھک جاتے ہیں اتنی بڑی سامل کی خوبیاں ہیں اتنی بہت زیادہ سامل کی خوبیاں ہیں سامل کو دیکھیں تو سامل جو ہے خدا کے گھر میں خدا کی حیکل میں بڑا بڑا ہے اور سامل جو ہے پہلا نبی بھی تہلایا گیا ہے آخری قاضی بھی تہلایا گیا ہے اور دوگوں کا انصاف کرنے پالا بھی تہلایا گیا اور رامہ کے اندر غلستین کے اندر اس نے لوگوں کو مارا کوٹا اور وہاں پر اس نے ڈیرے بھی لگا لیے اور وہاں پر سامل جو ہے لوگوں کا انصاف بھی کیا کرتا مہداز اور وہاں پر سلامہ کربانیہ بھی چرائی جاتی تھی اس لیے کہ خدا نے سامل کو بھیجا سامل سے کہا کہ سول کو سامل بھی چمر مسا کر سکتا ہے کیوں اس نے کہا تو اس کی کون اسرائیل کا بادشاہ ہو گدھے چرانے والے کو بادشاہ تک لیکھا جا رہا ہے سامل جو ہے اپنے باپ کے گدھے چراتا ہے سول جو ہے سول جو ہے اپنے باپ کے گدھے چراتا تھا کس لیے اسے مسا کیا گیا کہ سول ہکم مسا کر سکتا تھا جوان تھا جنگ چھو تھا کرتا نہیں تھا بہادر تھا جنگ کر سکتا تھا اس لیے سول کو مسا کیا تھا کیوں کس لیے مجھ پر سکتا تھا کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ مالیق نے اسرائیل سے کیا کیا اور جب یہ مرسل سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا علیلویہ رب الفواج فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کس کا خیال ہے اس کا اپنے لوگوں کا خیال ہے اپنے لوگوں کا خیال ہے اپنے برگزیدوں کا خیال ہے اپنے چہنے والوں کا خیال ہے اپنے نگلوں کا خیال ہے اپنے پیاروں کا خیال ہے اسراحیلیوں کا کہ خدا اسراحیل کو بہت زیادہ سب سے زیادہ پیار تبا اسراحیل کو کرتا ہے اس لیے لو کہتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ اما لیگ نے مجھے اس کا خیال ہے کہ اما لیگ کو نہیں جب وہ مسر سے نکل آئے تو اسراحیل دلوقع اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں اور ان کا راستے میں وہ محالف ہو کر آیا اور جو بھی اسراحیل کا محالف ہوگا خدا کی حضوری میں وہ تو گناہ غار ہی گناہ جائے گا اور گناہ اس کا دکھا جائے گا جو کہ اسراحیل کے کوئی بھی اس کی آنکھ کی پتلی کو بھی چوہے گا تو خدا نے کہہ دیا کہ وہ میری آنکھ کی جائے اسے بہت مسیح تنم میں آ جائے گی ان پر ظلم جائے جائیں گے ان کو تکلیفیں آئیں گی ان کا وزیدیں آ سکتی ہیں تو اسراحیل کو دھت دیتا ہے تک دیتا ہے دھت دیتا ہے ان کے لئے کیے ہوگا دیمکار بھائی جو افتو جا رمالی کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بھرکل نابود کر دیں اور ان پر رحم مد کر بلکہ مرد اور عورت ننے بچے اور شیر خوار گائے بیل اور بیڑ بکڑیاں بکڑیاں اونٹ اور گدے سب کو بتل کر گا کیا کہا کہ سو اب تُو امان امت جا اور امان لی کو مار یہ خدا کا حکم ہے کہ میں تتعلان تو کہتا ہے کہ خدا کسی گناگار کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے مگر خدا ان کی ہلاکت ضرور چاہتا ہے جو بٹک جاتے ہیں جو راستے سے ہٹ جاتے ہیں جو تشمن ہیں خدا ان کی ہلاکت چاہتا ہے محالف وحی بسیوں کی خدا لہاکت ہلاکت چاہتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ تو امال ہی کو مار اور جو کچھ ان کا ہے ان کے پاس بھی سابر دیست اس زکرمہ کی دنیا میں وہ بھی تھے اس لیے خود آمد نے کہا کہ جو کچھ ان کا ہے اس کو نربل قدر انگیز نے نبود کر دے صفحہ حسنی سے مٹا دیں یہ خدا کا حکم ہے جو سابرل نے خدا کی باتیں سوال کو سنائی ہے اسے بتائی ہے یہ خود آمد نے کہا ہے اس کا بیار خود آمد کو ہے یہ خود آمد نے کہا کہ ان پر رحم مت کرنا رحم مت کر پر کہ مرد اور عورت جب مرد اور عورتیں تو بچے کہاں سے علاوہ کہاں سے ہوگی اور ننے بچے تو چھوٹے بچے نہیں ہوں گے تھے بٹے ہی جاؤ اس قدر وہ گناہ کار تھے اس قدر ان کی بڑی سزا ہے کہ شیر پار بچوں کے لیے بھی ایسا ہی حکم چاری کیا دیا ہے گائے بیل اور دیر بکریاں اوٹ اور گدوں کے لیے بھی کہاں گے کہ سب لوگ قدر ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا نراز ہے جیسے تردوم اور غورہ کے لوگوں کے لیے نراز تھے جب حد سے بڑھائی بڑھ جاتی ہے تو خدا نالا ہوتا ہے خدا نالا ہوتا ہے خدا کا غصہ بڑھتا ہے خدا کا غصہ بڑھتا ہے جب اللہ حد سے زیادہ بڑھائی بڑھتی ہے اس لیے خدا نالا نے یہ اس پرادواد جو ہے استعمال کیے ہیں بے ان بکریاں نہ ہونا تو کوئی جانور چاند شیر فاق پچے ننے پچے عورتوں کو مردوں کو گدوں کو کوٹوں کو سب کو پہلے ہوئے ہیں جیمکار بھائی بچے ساول نے لوگوں کو جمع کیا اور تلائم نے ان کو گنا تو وہ دو لاکھ پیادے اور یہودہ کے دس ہزار مرد تھے علیلویہ چنانچہ ساول نے لوگوں کو اٹلائم نے دو لاکھ پیادے کوئی بھی بتا سکتا ہے پیادے کسی کہا جاتا ہے علیلویہ پاسٹر جان کے لئے سور دفتانے کہا جاتا ہے ایسے ہی حقیقت ہے ایسے ہی حقیقت ہے ایسے ہی حقیقت ہمیں رکھتے اس کو دے جرمیہ نبی کی محفظ کی کتاب اس کا بار محفظ کی پانچ میں آیت میں رہی کوئی بھی پڑھنے بڑی خود سے اب اس نے ان سے کہا کہ جرمیہ بار محفظ کی پانچ اگر تُو پیادوں کے ساتھ دوڑا اگر تُو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کے سوالوں کی برابری کرے آمین یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کا کلام کرتا ہے کہ اگر تُو پیادوں کے ساتھ دھوڑا تو انہوں نے تجھے تھکا دیا تو سوالوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کرسکنا ہے تو انہوں نے برابری کرسکنا ہے تو نہیں سوالوں نے تجھے تھکا دینا ہے پیادوں نے تجھے تھکا دینا ہے اور دو لاکھ دن دو لاکھ پیادے اور دو سہسار مرد تھے تھوڑی لوگ چھے چیارہ لوگیتی میں نہیں تھے تیوکار بھائی اور ساؤل ہماری کے شہر کو آیا اور وادی کے بیچ کاتھ لگا کر بیٹھا اور ساؤل نے کنیوں سے کہا کہ تم چل دو امیلیٹیوں کے بیچ سے نکل جاؤ تا نہ ہو کہ میں تم کو ان کے ساتھ خلا کر ڈالوں اس لیے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جو وہ مصر سے نکل آئے مہر کے ساتھ پیش آئے امین کیا خود آمن کا کلام کہتا ہے کہ سو نیٹیلیوں سے کہا کہ توم چالنج ہو امیلیٹیوں کے بیچوں نکل جاؤ جو کہ امیلیٹیوں کے بیچ پیسے نکل جاؤ امیلیٹیوں کے بیچ پیسے نکل جاؤ میں تم کو احسان ہوگتا کہ میں تم کو ان کے ساتھ خلا کر گنوں سو پیسے نکل جاؤ امیلیٹیوں کے بیچ پیسے نکل جاؤ امیلیٹیوں کے بیچ پیسے نکل جاؤ کیوں کہ اس لئے کہا کہ جب وہ اسلائیلی مصر میں سے نکل آئے تھے وہ ان کے ساتھ بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کی دل جوئی کی تھی ان کا ساتھ دیا تھا اس لئے خدا کے برلہ سول نے بھی کہا کہ تم نکل جاؤ اور ایسا ہی ہوا کہ اپنی ہماریتیوں میں سے نکل گئے کیوں کہ بھائی جوکین ہماریتیوں میں سے نکل گئے اور سول نے عملیتیوں کو حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا علیویا ایسا ہی ہے کہ سول نے خودہ سے شور تک مصر کے سامنے ہے اس نے سفر میں عملیتیوں کو مارا اور عملیتیوں کے بادشاہ اور چارج کو سندہ پکر لیا حالانکہ خداوند نے ایسا تو نہیں کہا تھا خداوند کا ایسا تو حکم نہیں تھا کہ اسے زندہ پکر کر میرے پاس لانا اسے زندہ پکرنا مگر ایسا ساؤل نے کیا ساؤل نے وہ کام کیے ہیں جو خدا کی مردی کے قلاب بیسرے کر رہا ہے اس نے اجاج کو بھی جیتا پکڑ لیا کیا کر بھی ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بیٹھ بکریوں کو پرائے دیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اس نے جیتا رکھا اور ان کو نیس کرنا نہ چاہا لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناکس اور نکمی تھی نیس کر دیا اور کیا ہوا کہ اس نے جب اجاج کو جیتا پکڑ لیا سب لوگوں کے تروار کی دار سے نیس کر دیا اور ساؤل نے ان کو لوگوں کو اجاج کی اجاج کو اور اچھی اچھی چیزوں کو پیر بکریوں کو گائے بیلوں کو پروں کو جو اچھے تھے ان کو جیتا رکھ لیا حالانکہ مارنے کی ضرورت تو انہیں تھی ختم کرنے کی ضرورت تو انہیں تھی کیونکہ انہیں تو انہیں مجاج کے ساتھ کیتا رکھیں اور کیا کیا جو نکمی چیزیں تھی بیکار چیزیں تھی سنگ لگی چیزیں تھی قابل میں نہیں تھی استعمال میں نہیں آ سکتی تھی ان کو وہ نیست کیا ان کو نیست کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو ایسے ہی نیست تھی وہ تو بکار تھی سنگ زودار تھی وہ تو خانی تھی وہ تو غراب تھی وہ تو ان میں سے طوفت نہیں تھی ان میں تو سکت بھی نہیں تھی ان کو اس کا نیست کرنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا اس نے تو وہ سب چیزیں اچھی اچھی رکھی اور اچاج کو بھی جیتا پکرا حالانکہ خدا کا کلام اسے ایسا خدا میں نے یہ حکم نہیں دیئے ہیں اور اچاج جو ہے جاج کو نجیتا پکرا ہے اور سول جو ہے خدا کی مردی کے خلاف چل رہا ہے بادشاہی تو مل گئی ہے بگر بادشاہی نے جولت فائدے اٹھا رہا ہے بادشاہی پر بیٹھ کر تخت پر بیٹھ کر غلط کام کر رہا ہے بٹک رہا ہے رہے مجدا کر رہا ہے جوٹ پر جوٹ بول رہا ہے کہتے ہیں کہ نبی اور بادشاہ بھی اس دنیا کے اندر بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا حکومتوں کا یہی رویہ ہے جس کے ہاتھ پہ لڑھی آ جاتی ہے وہ اپنی من مانی جاتی ہے تو کچھ ایسا ہی سول نے بھی کیا ہے کہ نکرمی اور ناکرس اور چیزوں کو اس نے لیے کہ اگئی ملے ہیں ان کو مانے کی ضرورت ہے مارنا دے ان میں جڑا جیم دے جڑا کو اکھاں کر دے جڑا آکڑ دے جڑا سامنا کر دے مارنا دے ان میں چیف کار بھائی سب خدا ان کا کرام سے ہم میرے کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤر کو بادشاہ ہونے کیلئے مقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے پس سامیل کا غصہ بڑھکا اور وہ ساری رات خدا ان سے فریاد کرتا رہا تب خدا ان کا کلام سامیل کو پہنچا خدا ان نے سامیل کے ساتھ کلام کیا خدا ان نے سامیل کے بات ساتھ گفت گیو کی خدا ان نے خمیل کے ساتھ باتیں کی اور سامیل سے کہا اس کو اپنا کلام بن جایا اور کہا کہ مجھے افسوس ہے ایک ایسا بادشاہ ہے جسے بادشاہ ہونے خدا بھی افسوس کریں خدا ان نے خدا ان کو بادشاہ بنا جا گیا مجھے افسوس ہے کہ میں نے سامیل کو بادشاہ سامیل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا کیونکہ وہ میری بہرمائی سے کھر گیا میرے انہوں نے حکم نہیں مانے چوکچ میں انہوں کیا انہوں نے کرنی ہی ہے اس نے میرے حکم نہیں مانے پھر ہمیں پیچھے ہی جانا پڑے گا انہوں نے اسے پہلے ہی حکم دے دیئے تھے یہ خدا کے حکم تھے کہ سامیل نے کل نیتو نبوت کر دینا یہ خدا کے حکم ہے مرد اور عورت کے لیے جو انہوں نے کہا ان کو بھی مان دینا ننے بچوں کو شیر خوار بچوں کو اور گائے بیلوں کو بیر بکریوں کو اونٹھوں کو گدوں کو یہ خدا کے حکم تھے ایک پچھنگی نے دینا سب کو قتل کر دالنا ہے یہ خدا کے حکم تھے جن کے لیے اس نے سامیل کو بچہ مقرر کیا تھا تو وہ کام تو سامیل نے دیا نہیں اور کیا ہوا کہ وہ خدا مند کی راہ سے دل گیا اور اس نے میرے خودکوں میں نہیں مانے اور سامیل کا اس کے ارپاس نے گصہ بڑھا سامیل نے چھوڑا جہاں ہے یہ تو دیکھ دکھو آج کھڑا پہ ہو دے پہ ہوتی گیا ہے تو گائے بہتین اور سامیل کو دے گیا سامیل کو دے گیا سامیل کو دے گیا سامیل نے اس سب سے نہیں ہو تو وہاں کٹیاں گمیاں بھی گیا کیونکہ کیونکہ بھائی اور سامیل تبہرے اکتا اس صبح کو سامیل سے مقاقات کریں اور سامیل کو خبر ملی کہ سامیل کنمیل کو آیا تھا اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھن کر گزرتا ہوا جلجال وہ چلا گیا اس سامیل سامیل کے پاس گیا اور سامیل نے اس سے کہا تو خداون کی طرف سے مبارک ہو میں نے خداون کے حکم پر عمل کیا کیا کہتا ہے سامیل کیا کہتا ہے سامیل تو کہتا ہے کہ تُو مبارک ہو اسے مبارک دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے سجائی پر مبنی نہیں ہے اسے کہتا ہے کہ تُو مبارک ہو کہ میں نے خداون کے حکم پر عمل کیا ہے کیتا گئے نہیں شوٹ بٹک گیا ہے رہ سے ہٹ گیا ہے قلد رہ استیار کی ہے اس لیے کہتا ہے سامیل کو کہ مبارک ہو کہ میں نے خداون کے حکم پر عمل کیا ہے جیم کا گئی سامویل نے کہا کہ یہ بیڑ بکنیوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا بندنانہ کیسا ہے جو میں سنتا ہوں یہ ہے نتیشہ سامویل کہتا ہے کہ تو تو کہتا ہے میں نے خلاون کے حکم پر عمل کیا ہے مجھے کہہ رہا کہ تو مبارک ہو تو گائے بکنیوں کے ممیانہ یہ کیسا ہے گائے بیلوں کا ممیانہ یہ کیسا ہے بیلوں کا ممیانہ یہ کیسا ہے جانوراں دیاں گائیاں دیاں بچے آنیاں بچہ آنیاں بچہ آنیاں بچہ آنیاں کتوں ہو دیاں تو کہنا میں خدا دے حکمت عمل کیتا ہے انہوں کہنا تو مبارک ہو سامویل بکہ ہوا ہے سامویل نے اپنی بادشاہی کا غلط فیدا اٹھایا غلط استعمال کر رہا ہے اپنی بادشاہی کا غلط فیصنا اس نے کیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خدا ان کے حکم پر عمل کیا ہے کیا ہی نہیں ہے گائے بینوں کا بینہ اور بکنیوں کا بینہ جانور جو ہیں آوازیں دے رہے ہیں بہتا رہے ہیں کہ ہم مچود ہیں ہمیں یہ دے کر آئے ہیں کیوکار بھائی؟ اور انہوں نے کہا یہ لوگ ان کو ملیکیوں کے ہاں سے لے آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بیڑ بکنیوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو عدامت نے خدا کے لئے زبا کرے اور باقی صاحب کو دھوک اور باقی صاحب کو دھوک نے نیست کر دیا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ سول اپنے پر کوئی بات نہیں آنے دیتا آنچ ہی نہیں آنے دیتا ہے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہ لوگ لے آئے ہیں سول باتشاہ باتشاہ دیتا ہکم ہو رہے کہ کوئی شاہر دیتا ہے نہیں باتشاہ راتی بھائی صافر کریں گے سوڑنے پر باتشاہ دیتا ہے سوندہ خاتھی سی سوندہ چامل سی چودہ دیتا کارا ہو گیا سی سول پہ ایمان ہو گیا جوتے پھٹ گیا تھا اپنی باتشاہی کا خلط فائدہ رکھا رہا تھا اس لیے کہتا ہے کہ لوگوں پر ارزام تراشی کر رہا ہے کہ لوگ نہیں آئے ہیں اگر سوڑ ہی نہ کہتا تو لوگ کیسی بھی کر آسکتا ایسا حرکت ہو ہی نہیں سکتا تھا اور کہتا ہے کہ مگر بیلوں کو تیرے خدا واند کے لیے زیبہ کریں تو باقی کو ہم نے نیستکارنٹی کے لیے نیستکارنٹی کیتا ہے وہ نرکبیاں نے بخار نے کہتا ہے خدا واندر چوری دے مال نہ لے گھوئے رہے مال نہیں بتا کر بانیا چاہتا ہے نئی چاکہ سا گئی ایسی خدا موتا بی بی ایسی تر بانی ایسی کچھ نہیں ہوتا ہے جی رکال بھائی سب سے ہم نے سعود سے کہا تھہر جا اور جو کچھ خداون نے آج کی راز مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا اس نے کہا بتائیے آلیلویہ سب سے ہم نے سعود سے کہا تھہر جا آلیلویہ اور جو کچھ خداون نے آج رات مجھ سے کہا ہے جو کلام کیا ہے جو باتیں بتائیں ہیں میں تجھے بتاؤں گا تو نہ گناتے گوھر کر لیں اس بات میں دیتے ہیں یہی فاظ جو سو انتیس طوان کر رہا ہے بہت حقیقت بہت سے ہوئی ، بہت موسیقی باتا یی پڑیز بیٹھا حقیقت کی موسیقی بتائیے کسی کو کہیں گے بتائیے میں بہت پتا چکیا ہے مگر سامنٹ لے کہارنٹ صلو بازا آپ موسیقی سامنٹن کھا اسی بارنے بازا آپ موسیقی جیو کھاپائی سیمن نے کہا گوھر تو اپنی نظر میں حقیر تھا تو بھی کیا تو بنی شاہین کے قبیلوں کا اثر دار نہ بنایا گیا سیمن نے کہا کہ گوھر تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا یہ جرا ہم جا ہے ایک اولاد یہ خاص مہمانی دی تو دورے تو تھا ایک اچھے دے بڑھا شاہی کہنا نا فرقہ بنا دے دائے او دی بس سو اپنی نظر میں حقیر تھا سیمن نے صاف صاف کہہ رہا ہے کہ تو ہی کہتا تھا میں اپنی نظر میں حقیر ہوں میں اس لائق نہیں کہ خداوند میں اسرائیل کے اوپر حکمران ہو سکوں بادشاہ ہو سکوں اس وقت بادشاہی کار سکوں کہ اس میں لائق نہیں وہ اپنی نظر میں ہی حقیر تھا تو کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا اثر دار نہ بنایا گیا پھر بھی خداوند نے تجھے مسا کیا اسے تجھے بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار بنایا اس نے تو سردار بنایا تھا اپنے کام لینے کے لیے مگر ہی سوال کو دیکھتے ہیں کہ سوال جو ہے اس کو کل کے کام کرنے کیا ہو سکتا پہلے ہی کہیں ایسا ہی ہو گئی کیوکار بھائی خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور دنیگار ملیکیوں کو نیز کر اور جب تک وہ فنانا ہو جائے ان سے زڑتا رہا ہے کیا خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا سفر میں چانا ہم جب اپنے کسی باپ کو یا بیٹے کو یا بھائی کو یا بہن کو کہیں بھی بھیجتے ہیں کسی عزیز کے ہاں کسی دوست کے ہاں کسی چاند پہچان مالے کے ہاں جب وہ بھیجتے ہیں اس کو بھیجتے ہیں جو یہ سفر کر پائے گا جو آگے جا کر ان کے ساتھ بات چیت بھی کر لے گا مفتدو بھی کر لے گا ان کے سوالوں کا جواب بھی دے لے گا اس لئے کسی قدامد نے سوال کو سفر پر بھیجا کہ وہ گناہ گار امالی کی کیا کریں وہ گناہ گار امریکیوں کو نیست وہ جب تک نیست کریں اور کناہ نہ ہو جائیں لڑتا رہ جنتے رہنے کا قدامد نے حکم دیا ہے میں وہ سنے تو اجاج کو بھی جیتا رکھا ہے اچھے اچھے دیر بکریوں کو بچوں کو بروں کو بیلوں کو گائے کو اٹھوں کو جیتا رکھا ہے اور قدامد نے تو اسے بڑا حکم دیا ہے کہ جب تک وہ بنا نہ ہو جائیں صفحہ ہستی سے نامی وہ سبقت تاکر ان سے لڑتا 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 ہی رہے یہ قدامد کا حکم ہے قدامد جو ہے وہ حکم کرتا ہے وہ کیا ہے مالکی وہ بادشاہ ہے اس کا حکم چلتا ہے اس نے تو کہنا ہوتا ہے تو کہتا ہے پوچا اس سے کہنے تو اور سمان پر جاتا ہے وہ کام کرتا ہے جو خدا کی نظر میں پورا ہے خدا تو ایسا کام چاہتا ہی نہیں جوڑ پھولے کام اور کام چاہتا ہی نہیں چوری چکالی چاہتا ہی نہیں تھا خدا تو چاہتا نہیں کہ جب وہ چیز کھو لو تو وہنو اپنی کار لو کام چاہتا ہی نہیں کام چاہتا ہے کہ خدا کی نظر چکا پہلے جو حقیق ساتھ تیرو گناہ نے بادشاہ پڑایا جیت کار بھائی ساہو نے سیمویل سے کہا میں نے خداوند کا حکم مانا اور جس راہ پر خداوند مجھے بیجا چلا اور مالک کے بادشاہ عجاج کو لے آیا ہوں اور مالکیوں کو نیز کر دیا اور لوگ نور کے مال میں سے بیڑ بگنیاں یعنی اچھے اچھی چیزیں جو کو نیز کرنا تھا لے آئے تاکہ جلجال میں خداوند تیرے خدا کے حضور کو بانی کریں میں ساہول کہتا ہے ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں ساہول سیمویل سے کہتا ہے کہ میں نے خداوند کا حکم مانا ہے علاقہ کلام صاف صاف بتا رہا ہے کلام ہمیں صاف صاف سکھا رہا ہے کہ اس نے خداوند کا حکم تو نہیں مانا کیونکہ بٹکا ہوا ہے چھوٹ بولنے والا جو ہوتا ہے بٹکا ہوا جو ہوتا ہے را سے جو ہٹ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے چھوٹ بار چھوٹ بولے پھر بھی وہ پورا نہیں ہوتا رہا ہے پھر بھی پتہ جاتا ہے کہ چھوٹ بول رہا ہے اس کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے کوئی سکت نہیں ہے کوئی جان نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خداوند کا حکم مانا کہ صداپر مجھے خداوند نے بھیجا چلا تو سمجھے نہیں چاہتا ہے خداوند نے دکھیا کیا سی تو وہ نظر لڑتا رہا ہے پھر نہ چیری گھنگا رہنے جنہ چیر اپنا نہ ہو چاہتا ہے اور انہیں کی جیتا ہے عملیکیوں کے بادشاہ جاج کو لے آیا اور عملیکیوں کو نیست کر دیا اور پر کہتا ہے کہ لوگ جو لوڑ کے مال تو بیر بکریوں کو گائے بیلوں کو جو اچھی اچھی چیزیں ہیں نیست کرنا نہیں چاہتے تھے لے رہے تاکہ چچان میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کے ذرانے خدا اینلی قربانی ہے تو خوش ہو رہے گا نہیں کب کار بھائی سیمر نے کہا کیا خداوند سوخنی قربانی ہو اور زبیہوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے جبکہ کلام کہتا ہے کہ خداوند سوخنی قربانی اور زبیہوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے جبکہ کلام کہتا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے دو در تاری ہیں میرے یہ سکیم چیز مکار بھائی دیگ فرما کر داری قربانی سے اور بات ماننا میٹو کی چربی سے ایمین 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 میرے جو بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں وہ کربانی چڑھانیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو چربی ہم لکارتے ہیں پھون بہایا جاتا ہے پھروں کا ہم دراہ پھروں کا خدا پھر لیں گا پھر لیں گا ساتھے گنام آفر جاندیں اس طرح نہیں ہوتا ساتھ کو ہوتا مینڈوں کے خون بہانے سے مینڈوں کی چلپی سے کبھی بھی گناہ ماپ نہیں ہو سکتے جیو کار بھائی چونکہ مبابرک اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی موٹو اور دکھوں کی پرستش تو چونکہ تُو نے خداواند کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے تاہو نے سیمل سے کہا میں نے گناہ کیا کیونکہ کہتا ہے کہ بغاوت اور جادوگری بغاوت کرنا وہ بھی گناہ ہے کسی کے اعتمار کو اعتمار کو ٹھیس پنچانا اسے کہتے ہیں بغاوت اسے بڑا بھروسہ بڑا اعتمار تھا میرے یہاں میں نے دیا گا بغاوت اور جادوگری برابر ہیں یہ کی زمرے میں آتے ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتیوں اور کتوں کی پرستش جو سلیمان نے کیا جب اس نے گیر نگیر لوگوں کی بینڈوں میں گیر محصب کی بینڈوں میں ساتھ شادی کی ان کے لئے موادیں بنائے ان کے لئے اس نے پرستش کی بڑھتا جب ہی انسان بڑھ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے وہ کمزور ہوتا گیا ہوتا گیا کیفتہ بھائی ساؤل نے اسیمول سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے قدامت کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ڈال دیا ہے کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سلی ایمین کیا کہتا ہے مان بھی رہا ہے اور اپنے پر فرزان کی نہیں کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور خدا تیرے خدافت کے فرمان کو تیری باتوں کو ڈال دیا ہے کیونکہ میں لوگوں سے ڈھا کہ میں کی پہنشانی بھائی یہ سوٹ چھوڑتا ہے میرے ناچاند ایس طرح ہو سکتا نہیں ہو سکتا کدھی بھی نہیں ہو سکتا اے کماں گا بھی نہیں ایسا خودتا ہے کچھ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے ڈھا وہ لوکہ لگ نہ جارے جب کلام کہتا ہے انسان مر بھی جائے مسیحی مر بھی جائے تو بھی زندہ ہی رہنے کیونکہ ہمارا خلاہ زندہ ہے ہمارا بانچہ زندہ ہے ہمارا نکار تھی غدا زندہ ہے Indexہ respondents dismiss تو بھی زندہ ہی رہیں گے قتل کیے جائیں تلواغ سے کاتے جائیں ہانوں سے کٹ جائیں چھلوں سے کٹ جائیں اور ننگیہ تھی procedure برینے کی جائیں ان کے موبوں سے نمائیں بھی چھیلے اور یہ لگے تن کے مصر کو سے کپڑے بھی اطار لگے جائیں تو بھی وہ زندہ ہی رہیں جائیں 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 یہاں جاستا جنوروں کی چھلی میں سگر احمد دور پر ٹھیک دیا جائیں تو وہ بھی زندہ ہی رہ گے میرے یسول کیلئے تو اللہ التي ٹیو کر رہے تو اب میں تری منت کرتا ہوں میرا غناہ بخص دے اور میرے ساتھ لوٹ چل تا کہ میں خدامت کو سجدہ کروں احمد کیا کہتا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بچتی یہ نہیں کہتا تو اپنے خدامت کو کہے اپنے بادشاہ کو کہے اپنے نجات ہیتا کو کہے جو گناہ بچتا ہے جس کے پاس یہ قوت ہے جو گناہ بچ سکتا ہے جو گناہ غروں کو معاف کرتا ہے وہ کہتا ہے سا مل اکیو کیا کہتا ہے میرا گناہ سا مل اکیو کیا کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ لوٹ کر خدامت کو سجدہ کروں اب یہ بھی سجدہ کرنا چاہتا ہے سارے کام کریں جاندے 20 نوات مجھے معافتہ رہے ہیں۔ پھر وہ ہی کامشیل کرتے ہیں۔ مجھے معافی ہونے ہیں؟ نہیں ہوسکتے۔ شتی شتی صدا ہے۔ وہ کیا نہ ملوم آتا ہے؟ جن کار بھائی؟ جنبیر نے سعود سے کہا میں تیرے صاحب نہیں جوٹوں گا کیونکہ تُو نے خدا مند کے کلام ورد کیا ہے تو خدا مند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ سbird کہتا کہ میں تیرے صاحب نہیں جاوگا ایسے لیے؟ ایسے لیے نہیں جاو گا کہ تُو نے خدا مند کے کلام کو رد کیا ہے خدا مند کی باتوں کو نہیں مانا ہے خدا مند کے خدموں کو نہیں مانا ہے تُو تو راستہ سے پٹ گیا ہے تُو در راستے ہٹ گیا ہے ایسے لیے撒ença مند کا پڑ کے ساتھ نہیں جاؤ گا کیونکہ تُو نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے اور خدا مند نے تجھے بھی رد کیا کہاتی ہے جیسے ہی سامیل جانے کو مڑا تو انہوں نے اس کے جبا کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا اب سامیل نے اس سے کہا خداون اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تس سے بہتر ہے دے دی ہے کیا کہتا ہے کہ جیسے سامیل جانے کو مڑا سامیل کو چلاص لکھا جو سعودی عرب میں رہتے ہیں جو بے گا تو باہو بھی انہیں مالک کہ جبا کسی کہا جاتا ہے مالک ہے جو سعودی لوگ پہنٹا گرم سا کپڑا تھا چونڈا سا پہنٹا ہوتا ہے میں تو جانتا تھا مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ سعودی عربیہ میں رہنے والے سب لوگ جبا کے بارے میں جانتے ہوں گے واقع ہوں گے کہ جبا اسے کہا جاتا ہے وہ بڑا سا جوگا پہنتے ہیں وہ اس قدر گرم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے جوپا پہنا ہوتا ہے اور میں بھی جبل ہوتی ہے سر میں بھی کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے کان بھی ایسے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو سعودی پھر بھی نہیں لکتی ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے جوپا ہوتا ہے ایک رنبا سا چوہا ہوتا ہے پہت سا جیس اوز میں ہوتی ہے پہت سی گرمی ہوتی ہے اس قدر وہ سعودی میں جب زیادہ سعودی ہو جوپا پہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب یاد آئے گا آپ کو قاہن کے لباس میں ہے جبا اسے کہتے ہیں اب اس کا جبا کہتا ہے جبا کہتا ہے جبا کہتا ہے جبا کہتا ہے جبا جبا کا دامن پکڑیوں کو ساکر چبر کیا کہتا ہے سائمل نے اسے کہا کہ اسیسراہیل کے پادشاہ ان کی مجھے یہاں اسیسرائیل کے پادشاہ سقت آج تسے آج ہی چاک کر کے چین لگ گئی ہے اور جبا سائمل نے پاکہ سی اسیسراہیل نے خدا نے جبا دیتا سی سائمل خدا دا ڈا بیٹا بیٹا سی اسیسراہیل کھدہ بیٹا سی اور اسیرل ہی خبتے بیچو پلی آتے فڑی آ سی یہ بھی کہن کا کا مبارک بائی سی سائمل نے دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسے ہی تیری بادشاہی امچار کر کے تیسے اچھی ہے تیرے کو کھولے گے تیرے کے پروسی لیے جو تجھ سے بہتر ہے تو انسان نہیں جس کی وہ حیثیت کو قوت ہے جو نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ پچھتاتا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں پچھتا جیوکار بھائی اس نے کہا میں نے گناہ تو کیا ہے وہ بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیم کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل تاکہ میں خدا مندر خدا کو ترجہ کروں ایمین ایمین اس نے کہا میں نے گناہ تو کیا ہے اپنے گناہ کا اطلاف کر رہا ہے تیر بھی کہنے پھر اطلاف کر کھنے پھر بھی میری عزت کر کیونکہ عزت کریں جیوکار بھائی ایمین کہتا کہ پھر بھی تو میری عزت کر رہا کونکہ بزرگوں اور اسرائیم کے آگے میری عزت کر رہا اور میرے ساتھ لوٹ کر چل کہ میں خدا مندر تیرے خدا کو سجدہ کریں سجدہ کرنے کا منتظر بھی ہے اس کی مرضی بھی نہیں پوری کی ہے اس کی مرضی کے مطابق کام بھی نہیں کیے ہیں راہ سے بھی ہٹ گیا ہے پٹک گیا ہے بادشاہی کا اس نے نجائز فائدہ اٹھایا ہے اور پھر بھی کہتا ہے تاکہ میں تیرے خدا مندر کو سجدہ کروں جی اور سہمیل لوٹ کر ساؤل سے پیچھے ہو لیا اور ساؤل نے اپدامد کو سجدہ کیا ہے سجدہ تو کر لیا ہے دیکھتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے سہمیل کے ساتھ تو چل پڑا ہے اس کے پیچھے تو ہو لیا دیکھتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے بعد اس کا حشر ان کا کیا ہوا کیا ان کے ساتھ گزری کیا ان کا حال ہو گیا جی بکار بھائی سہمیل نے کہا کہ ملیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ تو اجاج کچھ 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 اس کے پاس آیا اور اجاج کہنے لگا کہ حقیقت بہت کی تغییر گزر گئی ایمیل کہ تم سہمیل نے ملیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہ حقام میں اجاج کو میرے پاس لاؤ سہمیل نے دل دے میں جب بڑا گسہ سکتا کیونکہ سہمیل رکدا دی گیارت رکھ رہا ہے اجاج کیا کردہ اس سے ویسے ویسے اے انہوں نے ماریا اس کیونکہ رہا ہے ایمیل کہتا ہے کہ میرے پاس لاؤ وہ اجاج خوشی کچھ اس کے پاس آیا اجاج میں تے اے ہی ہونا ہے کہا انہوں نے ملو بلالیا ہے انہوں نے غمر ٹاڑ گیا ہے انہوں نے گل ٹاڑ گئی ہے انہوں نے بنو مافی ہو جائی گی انہوں نے میری خلاسی ہو جائی وہ دل جیتے اے فیلم چاہتے ہیں کشی کشی آیا اور اجاز کہنے لگا کے موت کی تلخی گزر گئی گزری تھے کونی زیادہ وہ دے سامویلی جہاندہ سی اس سامویل نے تی کرنا ہے کیوں بلایا ہے چیو کار بھائی سامویل نے کہا جیسے تیری قروار میں عورتوں کو بے اولاد کیا بیسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی اور سامویل نے اجاز کو جنجال میں خدا کے حضور ٹکڑے ٹکڑے گیا سنیں گوڑ کریں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سامویل نے اس سے کہا چاہم نے کہا کہ جیسے تیری تلوار نے ان عورتوں کو بے اولاد کیا ان کے بچے مارے ان کے بچے ان کے بڑے ان کے چھوٹے سب کو تُو نے مار دیا ان کو بے اناد کر دیا ایسے ہی تیری ماں بھی بے اولاد ہوگی تجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا ہو سکتا ہے یہ اجاز جو ہے اکیلا ہی ہو اس لیے اس نے یہ یہ نفات استعمال کیے اور کیوں بھی تیری محامی عورتوں کے ساتھ بے اولاد ہوگی اور سامویل نے ججان میں خدا من کے حضور خدا من کے سامنے اور صور نے کیا کیا کہ اس نے جان کے ٹھکڑے 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 تندیے اور خدا کے حکم کو پورا کار دیا اور کیا دیکھتے ہیں کہ خدا کا بدا انہوں نے بدا کے بدا سمیل نے اس حکم کو پورا کیا سلطہ اس حکم کو پورا نہ کر سکا وہ تے جمی مار دا ریا وہ تے پٹک دا ریا وہ تے چوٹ بول دا ریا لیکن سمیل بدا کے یہ دلتا تھا بدا کے نام کی عارت رکھتا تھا بس نے اس کام کو سر انجام کیا پہلے دے بینی مکا دیتا ہوں نے جا جان نو بدا دے سمیل بدا دے حضور تکڑے 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 کیا دیا ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے خدا کا کلام ہمیں کہاں سے کہاں تک لے کر جاتا ہے خدا کا کلام ہمیں کن بیکوں سے اگاہ کرتا ہے کون سے مقاش پر کھولتا ہے ہماری سندگیوں میں کہ جیسے ہم لازر کو دیکھتے ہیں لکا اور زون کی اجیر کو ہم دیکھیں تو مصرف بیٹے کی زندگی پر لوڑ گا ہے کہ وہ بھی بڑے کیا مصرف بیٹا بھی بڑھتا ہے چانچ جار میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ مصرف بیٹے نے بھی وہ کام کیا کہ وہ اپنے باپ کا سارا مال متعام جو اس کے حصے میں آتا تھا وہ اپنے باپ کو اس نے کہہ دیا کہ میرا حصہ مجھے دے دے اور اس نے اپنا سب کچھ اپنے باپ سے اپنے حصے کا لے لیا اور اپنا حصہ لینے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد مصرف بیٹا جو ہے وہ دوسرے ملک میں دور دراز کے ملک میں چلا گیا اور یہاں رہنے لگا اور پچھلے فرانے کو میں نے دور دراز کے ملک کے لیے ایک خادم اور خادمہ کو بھی بیان کیا تھا وہ تو خدمت کے لیے گئے تھے لیکن مصرف بیٹا جو ہے یہ عیشی کرنے کے لیے گیا ہے اس نے اپنا سارا مال تمام جو ہے پک چنلی میں اڑا دیا ہے چرابیوں اور کبابیوں کے ساتھ اڑا دیا ہے اور بھوکھا ہو گیا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا ہے اور جب وہ بھوک سے مر رہا ہے تو اس کی خواہی تھی کہ میں کسی کے ہاں کچھ کرلوں مجھے روٹی تک مہیا ہو جائے مگر وہ جب چاہتا تھا اس کے لیے وہ تو نہ ہو سکا وہ ایک کسی آدمی پاس گیا انسان کے پاس چر جاتا ہے تو اس نے اسے حکم دے دیا کہ اس نے میرے سوروں کو چرائے گا جب اس نے اسے حکم دیا سوروں کو چرانے کے لیے اس کی مصرف بیٹے کی خواہی تھی کہ جو بھنیاں کھاتے ہیں یہ بھنیاں کھا کر میں اپنا پیٹ بھار لوں گا جب وہ اس کو نہ ملتے کی تو اس کی ہوش جو ہے اکانے ہاں ہیں وہ یہ آنکھاں کھو گیا انہوں ہوشانی پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ میرے باپ کے بہت سے مزید ہیں افراد کے ساتھ چلوکی اچھا کھانا دلتا ہے میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اپنے باپ سے کہوں گا کہ اے باپ میں آسمان کے خدا کا اور تیرا بھناغار ہوں میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہنا سکوں جب ایسا ہی وجہ باپ سے لوٹا تو باپ نے دور سے دیکھا تو باپ دور سے دیکھ کر اس کے پاس گیا دھوڑتا ہوا باپ نے گلے لگا لیا باپ نے اسے چوما اور باپ نے اپنے نوکروں کو حکم جھے دیا کہ اسے اچھی سے اچھی پہشاک پہنائی جائے اسے اچھی بیوٹی پہنائی جائے اسے انگوٹی پہنائی جائے مگر وہ کیا کہتا ہے باپ کو بھی جو ہی بات کہتا ہے باپ میں خدا آسمان کے خدا کا اور تیرا بھناغار ہوں میں اس لائق نہیں تیرا بیٹا پہنا سکوں مگر وہ باپ تھا باپ تو اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی محبت چاہتا ہے جیسے دوسرے کے لیے چاہتا ہے سبھی کے لیے باپ ہونا چاہیے باپ جو ہے سب بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے یقصہ ہی محبت چاہتا ہے اور اس باپ نے بھی ایسی ہی محبت دکھائی اس نے کہا ایسے ہی موٹی پہنا دو اور اس کے لیے اس نے کہا پلا ہوا پچڑا بھی سوا کر دو پلا ہوا پچڑا سوا کیا گیا تو جب وہ پوشی منا رہے تھے اس لیے کہ اس کا کھویا ہوا پیٹا بھی نہیں گیا تھا تو اس نے پوشی منای اور جب بڑے پیٹے تو ملوم ہوا تو خیتوں مکاؤں کا رہا تھا تو اس نے پوکان کی طرف لوٹا تو دیکھا کاردو میں چھوٹا پیوشی منا رہے تھے پوشیاں ہونڈے ہی آنے بلا لے نوکنو نوکنو بار بلا کے جاندہ کہ ایسے ہونڈے ہونڈے ہی آنے بندو سے چڑھا کرتا تھا کہندا ترا بھائی جکھو گیا تھا تیرے باپ نے اسے چنگا منا پایا ہے اس لیے اس نے ایک پنا ہوا بچڑا سبا کروایا ہے تاکہ خوشی منایا خوشی منانا مہت شاہد مان ہونا خدا کے لیے اچھا ہے ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے مگر اس کا بیٹا جو ہے وہ اندر اس نے آنا نہ چاہی بڑے بیٹے نے اندر میں آنا چاہی باپ جاتا ہے باپ نے اس کو منانا شروع کام دیا اور بڑا بیٹا جو ہے وہ نراز ہے وہ کہتا ہے کہ باپ تُو نے تو ایسا کبھی میں نے ساتھ سلوک ہی نہیں کیا کہ تیرے بھو نے کبھی بھی میرے لیے ایک مجھے تو گھکری کا بچہ چھوٹا بھی نہیں دیا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مجھ کو زیبا کر سکوں میں کھا سکوں میں خوشی منا سکوں لیکن جب سے یہ تیرا بیٹا آیا ہے جس نے تیرا سارا مات تمام اڑا کر رکھ دیا ہے ایش و عذرت میں اڑا دیا ہے اسے کے لیے بھو نے پلا ہوا بچھنا اور چھوٹا کر دیا ہے باپ کیا کہتا ہے کہ تُو بیٹا کو تو ہمیشہ میرے ساتھ جو کچھ میرا ہے یہ ساتھ کچھ تو تیرا ہی ہے کیونکہ باپ تو باپ ہوتا ہے بزروں بیٹا بٹک بھی گیا اس کے باپ نے اس کے ساتھ محبت دکھائی پیان دکھایا لیکن تائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور بیان کرنے کو تو بہت کچھ ہے ابھی تو میں نے ابرخام اور ساری کے بارے میں کچھ گوڑنا تھا پگر تائم بہت کام ہے اس لیے میں اس کو وائن اپ کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے میسیج کا مضمون کیا تھا بٹکا ہوا سول بٹکیا سول نے بٹکے ہوئے کام کر دیئے رسے ہٹ گیا گلت رستے اختیار کر لئے گلت خیصلے کیے سول نے کام دے جب یہ میں نے الفاظ دیکھے یہ سا نبی تھی آیت کو میں نے پڑھا یہ پورا باب بھی سول کیا کرتا ہے اندرہ باب پڑھا تھا تو سیدھا سیدھا بھی پڑھے میں کلام سکتا ہے تو آج کے کلام کے نسیلہ سے اور مجھے بھی جارو دے بڑھت نیا پڑھے میں جوانا پڑھے میں پڑھے پڑھے میں